دوستو اسلام علیکم چلیے ایک اور ریپورٹ آگئی یو ایس اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی دہشتگردی کو لے کر ان کے پچھلے سال پورے ہر سال یہ ریپورٹ آتی ہے اور اس سال کی ریپورٹ بھی کافی ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے دو تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے ہمارے آپ سب کے لیے جاننے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان پر چپٹر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان گو کہ پاکستان نے اپنے ملک کے اندر دہشتگردی ختم کرنے کی تو اچھی کوششیں کی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ابھی تک پاکستان میں ایسے ایسی ایورگنائزیشنز موجود ہیں جو کہ افغانستان اور بھارت میں حملے کرتی ہیں اور اس کے کوئی خاص پاکستان نے کام نہیں کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایف ایٹی ایف میں جو پاکستان گیا ہے پاکستان نے کچھ جو پلان اف ایکشن دیا گیا تھا اس کو کچھ پہ اس نے عمل کیا ستہی طور پہ لیکن وہ گریلس سے بلیکلس سے بچنے کے لیے لیکن اوور آل کوئی اتنا کام پاکستان نے نہیں کیا ایک اور بڑی ناظرین اور یہ مطلب باتیں آ رہی ہیں جبکہ ہم یو ایس کے ساتھ بقائدہ افغانستان میں ایک تعاون بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے اور یو ایس کی جو وہاں پہ فورسز ہیں وہاں سے نکل سکیں تو اس تمام ہمارے اس کو آپریشن کے باوت بھی یو بھی یو ایس اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی پچھلے سال کی ریپورٹ ہے نائنٹین نائنٹین کی جو کل پرسو ہی ایشو ہوئی ہے اس میں پاکستان کے رول کو قطن نہیں ایسا سراہا گیا یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو افغانستان پہ ہمارا کچھ کوپریشن چل رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ طالبان کو اور حقانی نیٹورک کو بھی نشانہ بنایا ہے کہ وہ بھی تک جو ہے ان کو سیف ہیونز حاصل ہیں پاکستان میں وہ جو اٹیک کر رہی ہیں افغانستان پہ تو ان کو بھی طالبان کو بھی اور حقانی نیٹورک کو بھی دہشتگرد تنظیم میں ہی قرار دیا گیا ہے تو یہ ایک عجیسی صورتحال ہے امریکہ کی بھی کہ جن لوگوں کو دہشتگرد کہہ رہا ہے انہی کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس جو ریپورٹ ہے اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ ہے کیا لیکن بھارت پاکستان کچھوں کے نام آتا ہے اور دنیا اس ریپورٹ کو پڑتی بھی ہے تو ہمارا جو عزلی دشمن ہے بھارت وہ بھی اس کو دیکھتا ہے اور اس پہ پھر اپنا نیریٹیف بیلڈ کرتا ہے تو ہمارے لیے ریپورٹس امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں دوسری طرف جو سب سے ایک اور بڑی کنسر تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پلواما کا اٹیک ہوا تھا چودہ فروری پشلے سال دو ہزار انیس کو اس کو ایک ٹیرر اٹیک قرار دے دیا گیا اور ساتھ میں جو جمعور کشمیر کا ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا اس کو بھی کوئی خاص اس کے بارے میں بات ہوئی نہیں بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ پچھلے پانچ آگست کو انڈیا نے جو ہے ایک لیگل ایکشن لیا اور یونین ٹیریٹریز بنا دیا تو وہ ابھی بھی وہ اس کو جو ہے ریپورٹ میں انڈین اسٹیٹ آف جمعور کشمیر کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ انڈین ہیلڈ یا انڈین ایڈمنسٹرڈ وہ جمعور کشمیر اسٹیٹ ہی کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر پہ کم از کم پانچ آگست سے لے کر پچھلے سال ہم نے جو بھی کروائی کیوں بلکل بیمانی ثابت ہوئی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے انڈیا کے بارے میں کہ کس طرح آر ایس ایس ایک فاشسٹ آرگنائزیشن ہے جو ہمارے یہاں لوگ کہتے تھکتے نہیں ہیں اور کس طرح بجرنگ دل نے جو کام کیا ہندو مہا سباہ نے جو کام کیا اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے بلکہ یوں آپ سمجھ دیجئے کہ اس پورڈ میں انڈیا کے ساتھ یہ کہہ کر اس کو بلکل بریف پارٹ رکھا ہے انڈیا پہ یہ کہہ کہ ہماری بھارت کے ساتھ ایک بڑی اسٹریٹیجیک پارٹنرشپ چل رہی ہے کانٹر ٹیرریزم پہ اور ہم اچھا تابن کر رہے ہیں اور بھارت جو دہشتگردی ہے جمعو اور کشمیر میں اس سے نپٹ رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم دیکھئے اپنے ملک میں صبح شام اتنی میگا فون ڈپلومسی کرتے ہیں کہ ہمارے کان اب تھک گئے ہیں کم از کام میرے تو کان تھک گئے ہیں ناظرین سن سن کے جس قسم کی اسٹیٹمنٹس پاکستان میں ایشو ہوتی ہیں بے مقصد اور اس کا کوئی کوئی حاصل وصول نہیں ہے مثال کے طور پرسوں ہی ہم نے دیکھا کہ او آئی سی کانٹیٹ گروپ جو کشمیر پہ ہے اس کی ایک ورچول میٹنگ ہوئی اس پہ بھی وہی تقاریر وہی بیان بازی ہر طرف سے ہوئی اور اس کو بھی ایک ایسا ایسی چیز پیش کر دیا گیا بنا کے کہ پھر کوئی تاریخ بدلنے جا رہی ہے جمعو اور کشمیر میں تو میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سفارتکاری میں چونکہ اس قدر خاص طور پر کشمیر پہ اتنے سخت problems ہو گئے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں ابھی تک ہمیں اسی طرح ہی پیش کیا جا رہا ہے یو ایس اسٹیٹ department میں ایس ایف کہ ہم کوئی terrorism کو ہم یہاں سپورٹ کر رہے ہیں یا فنڈ کر رہے ہیں وہی پرانی گھسی پیٹی باتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری واشنگٹن میں جو ہم نے لابی بھی ہائر کی تھی کیونکہ یہ report ناظری جاتی ہے کانگریس کو اور کانگریس اس کو پڑھتا ہے یو ایس کانگریس اور یہ جو ہے انہی کی انہی کی ایک resolution ہے اس کے بعد کمپائل کی جاتی ہے اب جو ہم نے لابی لابیس جو ہم نے ہائر کیے تھے سال ڈیڑھ سال پہلے وہ کس کام آئے انہوں نے کیا کام کیا کوئی پوچھنا تو پڑے گا کیونکہ ہم ان پہ ملینز ڈالرز خرچ کرتے ہیں پھر ہمارا جو وہاں مشن ہے وہ کیا کر رہا ہے انہوں نے کتنی لابینگ کی اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں کے جو پرانا جو ایک جو ہیک نیڈ میرے حساب سے نیریٹیلز ہیں ان کو تبدیل کرنے میں کتنا فعل کردار ادا کیا یہ سب وہ سوالات ہیں جو ہمیں پوچھنے ہیں اپنی حکومت سے ہم تنقید براہ تنقید نہیں کر رہے یہ report ہے ہم اب ہم نے یہ report نہیں لکھی ہے میں نے نہیں لکھی نہ میں اس قسم کی report لکھ سکتا ہوں کیونکہ report کے اندر یقیناً بہت سے جھول ہیں اس میں بہت سے gaps ہیں وہ بات اپنی جگہ درست ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ ہی نہیں ہے کہ 2019 میں اس قسم کی report لکھی گئی ہو اس سے پہلے بھی 2018 2017 کی اگر آپ report دیکھ لیں تو اس میں بہت اور لیس یہی چیزیں ہیں لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ پہلے اگر وہ چیزیں تھیں تو آج بھی وہ ہوں معروضی حالات بدل گئے ہیں جمعور کشمیر میں جو پانچ آگست سے میں ہوا ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا اس report میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس سے کیا مقبوضہ جمعور کشمیر میں جو اس وقت ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے اور بجائے اس کے کہ اس کا ذکر ہو جو لوگوں پہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ وہ تو جو report ہے انڈیا کی تعریف میں ان کے کلابیں ملا رہا ہے کہ یہ تو انڈیا کے ساتھ ہمارا تو یہ بڑا اچھا تاون چل رہا ہے تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں آیا ہم سنجیدہ بھی ہیں اپنی پاکستان کا narrative کو تبدیل کرنے کے لئے میں مانتا ہوں کہ یہ جو reports ہوتی ہیں ان کا تعلق ریاستی مفادات سے بھی ہوتا ہے یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے اور report جو ہے وہ کوئی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی جو ہے facts based report ہے یا اس میں biases نہیں ہیں یا اس میں جو پاکستان کے خلاف جو ایک overall امریکہ میں ایک بنا ہوا ہے وہ نہیں ہے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ لوگ جو حسین حقانی صاحب اور دوسرے جو پاکستان کے ڈیٹریکٹرز ہیں وہ وہاں بیٹھ کے صبح شام lobbying بھی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس میں اور بھی شامل ہوں گی organizations جو پاکستان پروسکرائیڈ ہیں بینڈ ہیں پی ٹی ایم ہے اور بہت سی جو پاکستان کی جو so called جو ہیں nationalist وہ بھی اس میں اپنا رول کردار ادا کرتے ہیں لیکن question میرا وہی ہے کہ ہم بھی تو کچھ counter کریں خدا رہا ہم بھی اپنی آرام دے صوفوں سے اڑ کر کچھ باہر نکلیں کچھ ہمارے جو ہیں دنیا سے بات چیت کریں اپنے جو ہمارے challenges ہیں ان کو articulate کریں کہیں ذکر نہیں ہے کہ بھارت جو ہے کس طرح پاکستان کو destabilize کر رہا ہے گو کہ تحریک طالبان پاکستان کا ضرور ذکر ہے جہاں افغانستان کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ذکر ضرور ہے کہ افغانستان سے جو ہیں تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ کچھ کروائیاں کرتا ہے پاکستان کے اندر لیکن بھارت کا جو کردار ہے تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو کون اسی فنڈنگ کرتا ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے اور کمانڈر کل بوشن جادیف کے معاملے اسی گرفتاری اور اس کے مقدمے سے لے کر اور اس کی سزا کو لے کر ہمیں مطلب تھوڑا بہت تو اگریسیو ڈپرامسی کرنی چاہیے بدقسمتی کے ساتھ ہمارا جو معذرت خوانہ رویہ ہے یہ ہمیں مار دیتا ہے ہمارے میں وہ کپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اگریسیو ڈپرامسی کریں اگریسیو ڈپرامسی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے لڑائیاں شروع کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپولوجیٹک نہ ہوں ہر ملک میں خرابیاں ہوتی ہیں ریاستوں میں امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک نیوزیلینڈ تک آپ کو ہر ملک میں پرولمز ملیں گے پرولمز کہاں نہیں اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہمارے خطے میں تو مشکلات کی کمی نہیں ہے تو جو چیلنجز ہمیں باہر سے ملے ہیں تو یہ تھوڑا بہت چیزوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں رکھنا اور دوسروں کو بتانا یہی ہمارا سفارتکاروں کا کام ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ لگتا نہیں ہے کہ ہم اپنا کام جب ہمارے مشنز ہیں وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں مجھے تشفیش ہے آئی ڈو نوٹ نو آپ کو کتنی تشفیش ہے نہیں ہے لیکن میں بحیثت پاکستانی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور تشفیش بھی ہوتی ہے بھارت اللہ رحم کرے کہ ہمارے جو اس وقت مسائل ہیں وہ جلد جلد کسی طور حل ہو جائیں تاکہ یہ جو ایک دھبا لگ گیا پاکستان پہ کہ پاکستان دہشتگردی کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ دھبا کہیں سے جان نہیں رہا سامحاؤ تو اس کے لئے بھی کچھ سوچ بیچار کرنے کی ضرورت ہے اب ایڈوائزری کانسلز بہت بن گئیں وزیر خارجہ صاحب بہت سی میٹنگز بھی ہو گئیں اب کام کرنے کا وقت ہے خدا رہا اب کچھ ہمیں کنکریٹ ریزلٹس چاہیے صرف باتیں نہیں بہت شکریہ